ہندو اور ہندوئزم کی جب بھی بات ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے کہ ہندو اور ہندوئزم دونوں ہی ٹارگٹ پہ ہیں آپ اس دنیا میں کسی بھی دھرم کسی بھی قوم پہ بات نہیں کر سکتے لیکن ہندو اور ہندوئزم پر آپ کوئی بھی ٹارگٹ کر دیں کوئی بھی حملہ کر دیں اور اگر وہ ڈیفینڈ کریں تو وہ بھی ان کا ریسزم ہے آپ کا ریسزم نہیں ہے یہ ہے اس وقت کا نیریٹیو یہ ہے اس وقت کی سیچویشن جس کو ہم ڈیل کرتے ہیں صبح و شام مگر اس کے لیے مقابلہ کر رہے ہیں کپیل مشرا جی جانے پہچانے پولٹیکل لیڈر اور بھارت کی جان لیکن ان پر بھی یہی اٹیک ہوتا ہے اس وقت ڈیس مینٹلنگ گلوبل ہندو توہ نام کی ایک ہیٹ مانگرنگ کانفرنس ہو رہی ہے میں نے بھی ان کو ای میل لکھا جو کانفرنس کر رہے ہیں جو اس کو سپانسر کر رہے ہیں کہ کیا آپ میں اتنی ہمت ہے کہ آپ کی یونیورسٹیاں ڈیس مینٹل جہادی مومنٹس کی کانفرنس کر سکیں اسلامیزم کی بات نہیں ہو سکتی ایونجلزم کی بات نہیں ہو سکتی کسی بھی ایکسٹریمیس ایسپیکٹ آف اینی ریلیجن پہ بات نہیں ہو سکتی لیکن آپ ہندووں کو ٹارگٹ کر لیجئے دنیا میں آپ دیکھ لیجئے کہ اگر ہندووں کی طرف سے کہیں پر بھی پیس ڈسرپٹ کیا جا رہا ہو تو اس کی مجھے مثال دے دیجئے لیکن آن دا ادر ہینڈ افغانستان آپ کے سامنے آج ہی کا افغانستان افغانستان ہی نہیں آپ اس کے پروڈوس پاکستان میں چلے جائیے طریقے لبیگ یا رسول اللہ ہو یا جو بھی کچھ ہو جو مرضی ہوتا رہے دنیا میں سینن سے لے کے جو بائیڈن ایڈمیسٹریشن تک الجزیرہ سے لے کے عربوں تک کسی کو حمد نہیں ہوتی اس ٹیوریزم کو کال دیں لیکن ہندو جن کی طرف سے کسی قسم کا کوئی ڈسرپشن نہیں ہوتا ان کو کال دی جاتی ہے میں ویلکم کرتا ہوں کپیل مشرا جی کو اس وقت دلی سے ہمارے ساتھ ویڈیو لنک پر موجود ہیں انہوں نے ہندو ایکو سسٹم بلٹ کیا ہے اسی جدو جہد کے لیے دو ملین سے زیادہ لوگ ان کے ساتھ اوفیشلی جڑ چکے ہیں ویسے تو میں کہوں تو غلط نہیں ہوگا ایک بلین ہندو ہی ان کی آواز پہ لب بیک کہیں گے یہاں پہ میں لب بیک کے شبد یوز کر رہا ہوں میں جاننا چاہتا ہوں کپیل مشرا جی کو کہ جو میں نے پریچے دیا اس میں کتنی بات ان کو غلط دیکھتی ہے اور کتنی صحیح دیکھتی ہے نمسکر تاہین بھائی اور بہت شکریہ بہت آبھار مجھے اپنے اس شو میں بلانے کے لیے اس کیاکرم میں بلانے کے لیے آپ کی آواز اور آپ کے مددے پوری دنیا سن رہی ہے اور بہت ہی کریج چاہیے ایکسٹرارڈنری کریج چاہیے جس پرگیر کا آپ مددوں کو اٹھا رہے ہیں جہاں بیٹھ کر اٹھا رہے ہیں جن لوگوں کے ساتھ آپ لڑ رہے ہیں اپنے اس چینل کے مادیم سے heads off to you proud of you and thank you for inviting me on this show میں نے آپ کی جو بات سنی ابھی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ شاہر اس پوری دنیا میں کوئی بھی اگر اپنا دماغ کھول کے اپنا دل کھول کے اپنی آنکھیں کھول کے لوجک کے ساتھ truth کے ساتھ اس دنیا کو اگر دیکھے گا تو وہ اس کے word ایک ایک word یہ ہی ہوگا جو اس وقت آپ نے بولا ہے اس وقت global dismantling global ہندوتوہ کے نام پر وہ بھی کس دن جس دن امریکہ کے word trade town world کو radical جہادی اسلامی لوگوں نے اڑا دیا ہجاروں لوگوں نے کو مار دیا گیا اس دن آپ global ہندوتوہ terror کو dismantle کی بات کرتے ہیں آج تک اس پوری دنیا میں کہیں بھی کوئی ہندو terror دیش بم بانکے فٹا ہے کیا کوئی rocket launcher لے کے گھوم آئے کیا کسی کے دیش پہ قبضہ کیا ہے کیا کسی کو ideology ماننے کے لیے اپنا دیش چھوڑنے پر اپنا مولا گھر بار چھوڑنے پر مجبور کیا گیا لیکن جو ریل رشیا سے لے کر امریکہ سے لے کر سیریہ سے لے کر پاکستان سے لے کر افغانستان سے لے کر ایران اراک بھارت پاکستان بانگلہ دیش چائنہ دنیا کا کوئی دیش جس تھریٹ نے چھوڑا نہیں ہے جہاں terror ہی جینے کا ایک طریقہ بن چکا ہے جہاں لوگوں کو مارنا ایک طرح سے گول ہو گیا ہے کتنے ہی ہزاروں لڑکوں کی جندگی کا اس کے بارے میں بات کرنے سے بچنا ان لوگوں کی موت کا کارن کیا ہے کیا ideology ہے کون سے لوگ ہے ان کی funding کہا سے آ رہی ہے ان کو intellectual support کون ڈے رہا ہے اس کے بارے میں بات نہ کر کے دنیا کا سب سے زیادہ ہے وائلنس کو فیس کرنے والے جو سوسائٹی ہے ایکسپلائٹیشن کو فیس کرنے والا جو سوسائٹی ہے جس نے ملٹیپل ہولوکاست کو فیس کیا ہے جن لوگوں نے ویڈاوٹ اینی ریٹیلیشن ویڈاوٹ اینی وائلنس اینی ہسٹری آف وائلنس اور ریٹیلیشن ان کو ان ہندو سوسائٹی کو آپ تیرر سے کنیکٹ کرنا چاہتے ہیں آئی تنگ اس سے بڑا فروڈ کچھ نہیں ہو سکتا اس سے بڑا دھوکہ کچھ نہیں ہو سکتا اور ایسے لوگ اپنے ساتھ humanity کے ساتھ world peace کے ساتھ دھوکہ کر رہے ہیں فروڈ کر رہے ہیں اور وہ دنیا میں ایک ایسا ایسا ایسی دنیا بنانا چاہتے ہیں جہاں پہ نہ عورتوں کو ازادی ہوگی نہ بچوں کو ازادی ہوگی اور جو جہادی سوچ کے آگے surrender کر چکی ہوگی اسی لئے وہ ہر open minded scientific truth based religion کو جیسے ہندوزم ہے اس کو target کرتے ہیں اس کو villain بنانے کی کوشش کرتے ہیں کپیل بھائی کیا وجہ ہے کہ ہندو target ہیں اور خاص طور پر جب سے ہم دیکھتے ہیں کہ پرامنسٹر نندرہ مودی کی پہلی سرکار بنی اس کے بعد western world میں بھی ہندو کے ساتھ synonymous کر دیا گیا extremism اور پھر یہاں پہ یہ شب کہے جاتے ہیں نہیں نہیں ہم تو ہندوتوہ کی بات کرتے ہیں ہندوزم کی بات نہیں کرتے یہ سمجھے بغیر کہ ہندوزم اور ہندوزم ایک ہی چیز ہے چلیے اگر ڈو ڈیفرنٹ بھی ہوں میں پوچھتا ہوں آج کوئی بھی western world کا میڈیا کوئی بھی university کوئی بھی think tank even political islam کا شبد نہیں بڑھتا تھا جو کہ ایک طرح سے extremist version آف اسلام ہے وہ نہیں بڑھتے اسلامism کے شبد نہیں بڑھتے مگر بڑی سہولت سے ہندوتوہ کے شبد بڑھتے ہیں اور برتنے والے بھی بہت زیادہ بھارتی background کی ہیں بھارت میں بھی اور بھارت سے باہر بھی تو اس کا قارن political تو ہمیں نظر آتا ہی آتا ہے لیکن اس کے علاوہ کیا ہے جو آپ دیکھتے ہیں دیکھئے ایک تو کیونکہ وہ radical islamic terror کے بارے میں political islam کے بارے میں نہیں بولتے because وہ real terror ہے ان کے بارے میں بولیں گے تو مار دیے جائیں گے اور دنیا میں لوگ مارے گئے ہیں ایک cartoon بنانے کے لیے مار دیے گئے ایک article لکھنے کے لیے مار دیے گئے ایک speech دینے کے لیے مار دیے گئے ایک برگا آکھ سے کتنا نیچے اور کتنا اوپر ہو اس کے لیے کتنی میلائیں مار دی گئے music سننے کے لیے لوگ مار دیے گئے گانا گانے کے لیے لوگ مار دیے گئے ابھی تین دن پہلے افدگانستان میں اتنا beautiful fox singer اس کو گھر سے نکال کے مار دیا گیا only because of one ideology لیکن اس کے بارے میں بات نہیں کر سکتے کمجور اور کائر لوگ لیکن yes آپ نے بلکل صحیح کہا کہ نریند موضی جی کی پہلی سرکار آنے کے بعد اور اس سے پہلے بھی ہندوزم کو target کرنا جھونٹی history بتانا غلط present بتانا اور جو لوگ اپنے استرتو کی لڑائی لڑ رہے ہیں اپنے survival کی لڑائی لڑ رہے ہیں ان کے مرنے پر بھی جشن منانا جیسا کہ ہم نے ریٹی نائن اور نائنٹیز میں کشمیری پندیتوں کے ساتھ جو ہوا اس میں دیکھا آج دنیا میں کتنی جگہ پر دیکھا جا رہا ہے اور میں آپ کے چینل پر ایک بات کہنا چاہتا ہوں ہندو ہونا آج کے سمیں کا سب سے مشکل ٹائم ہے کیونکہ آپ کا education background کیا ہے آپ کا economic background کیا ہے آپ دنیا کے کون سی دیش میں بیٹھے ہو first world country میں بیٹھے ہو یا third world country میں بیٹھے ہو but you will be targeted is respective of your social economic educational status you will be targeted you will be harassed you will be made to feel inferior you cannot flaunt your identity so this this is this is the kind of intellectual terrorism that we are facing as hindus اور یہ جو آپ نے لوگوں کے نام بولے تتھا کتے liberal لوگ intellectual لوگ جو universities میں بیٹھے ہوئے anti-hindu propaganda کے لیے کام کر رہے ہیں وہ actual میں intellectual terrorism کا سیمبل ہے intellectual terrorism فیلا رہے ہیں they don't want کی جو وکٹیم سے ایکچوال وکٹیم سے فور ٹوٹین ہنڈرڈ یئرز جو لڑے ہیں جن کے لوگوں کو مارا گیا ہے جنہوں نے اپنے پوجہ اسطحوں کو اپنے ورشپ کرنے کی جگہوں کو اپنے ٹیمپلز کو ایک تو نئی تھاؤزنڈ میں لوس کی ہے جن کے ہزاروں عورتوں کو کیول اس لیے مرنا پڑا کہ ان کے ساتھ تالیبانیوں جیسا ویفار نہ کرنا پڑے suicide کرنی پڑی ہیں mass suicides کرنی پڑی ہیں جوہر جو راجستان میں ہم لوگ کہتے ہیں جہاں پہ ہر ہر کچھ سالوں میں آکے holocaust کیے گئے ہیں programs کیے گئے ہیں mass murders کیے گئے ہیں ان کو بات نہ کر کے اگر کسی نے گلتی سے کیول اتنا بھی بول دیا کہ ڈی آئی ہوا رائٹ فور اوپن روڈز فور مائی کٹس فور مائی فور مائی ایلڈرز اور آئی ہوا رائٹ تو اٹ لیسٹ ہاو ٹیمپل اٹھ پلیس آف برک آف مائی لارڈ رامہ ان کو ٹیرریسٹ بتانے لگ گئے ہیں ان کو ہی ٹارگٹ کرنے لگ گئے ہیں اس کے پیچھے دو درے کے ایجنڈے ہیں ایک تو ٹوٹین ہنڈڈ ڈیئر ایجنڈا ہے گجوائے ہند کا بھارت پہ کبجہ کرنے کا بھارت کو ایک افغانستان جیسا دیش بنانے کا یا پاکستان جیسا دیش بنانے کا اور اس پہ 50% سفل بھی ہو گئے ہیں کیونکہ بھارت کے دو بڑے حصے بن چکے ہیں ان کو ٹوٹی سفن میں توڑ کے بنا لیا گیا ہے آج جہاں پر لاہور ہے یا گاولپنڈی ہے یا کراچی ہے وہاں بھی کبھی جنماشتمی ہوتی تھی وہاں بھی کبھی شیو جی کی پوجہ ہوتی تھی وہاں بھی کبھی درگا ماں کے مندیر ہوتے تھے وہاں بھی گرودوارے ہوتے تھے بہت مندیر ہوتے تھے جین مندیر ہوتے تھے افغانستان سے لے کے پاکستان سے لے کے وہ دھاکا تک لیکن ابھی تو کہیں کچھ نہیں بچائے 1% population hardly بچی اور وہ بھی روز کتنی بری طرح exploit کی جاری ہے لڑکیاں گھروں سے اٹھائی جاری ہیں but they don't want to talk about it they want to raise finger on the victims یہ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور مجھے گلو ہے یہ کہتے ہوئے کی آج social media کی طاقت سے technology کی طاقت سے ہم پروت کو سامنے رکھے آ پا رہے ہیں ہم اپنی بات کو desert کر پا رہے ہیں اور آپ جیسے لوگ جو اس آواز کو پوری دنیا میں ست کی آواز کو اٹھانے میں مدد کر رہے ہیں یہ intellectual terrorism ہم نے real terrorism سے fourteen hundred year تک لڑا ہے اور جیتا ہے اور survive کیا ہے ہم اس intellectual terrorism سے بھی لڑیں گے اور جیتیں گے آپ نے بہت اچھی بات کی آپ نے کہا کہ جو victims ہیں ان کو ہی اس وقت مزید نشانہ بنایا جا رہا ہے اس کے لیے آپ نے اپنی struggle کی بات کی تو جو ہندو ecosystem ہے وہ اپنے بنا دیا میں نے ابھی پیچھے کہا کہ میری information کے مطابق جو اس کے دو million سے زیادہ تو اس کے already members ہو چکے ہیں میں آپ کی جب بھی آ آ ویڈیو دیکھتا ہوں ہوں آپ کی بات ہی سنتا ہوں تو مجھے یہ Choi ملتا ہے کہ آپ artistsوں کو بھی آپ اپنے جو intellectual discourse کے لوگ ہیں ان کو بھی ایک طرح سے آگے بڑھا رہے ہیں چونکہ اس کی ہمیں بہت کمی نظر آتی تھی میں آج بھی اگر Netflix پہ دیکھوں تو ہندو capitalism بھارت اور ہندوں کے خلاف series of plays نظر آتے ہیں بڑے sophisticated ہوتے ہیں اور پھر میں بڑا دکھی ہوتا ہوں یہ سوچتا ہوں کہ یہ جو already victim تھے ان کو ہی نشانہ بنایا جا رہا ہے اور نشانہ بنانے والے بھی اندر کے ہی لوگ ہیں آپ نے پاکستان بنگلہ دیش ان کا ذکر کیا کہ جو خود بھارت کا ہی حصہ ہوتے تھے تو جو لوگ جنہوں نے یہ بٹوارے کیے frankly وہ بھی بھارتی background کے ہی لوگ تھے convert ہوئے کوئی عرب سے آئے ہوئے لوگ تو نہیں تھے نا most of them are from the same gene تو اب یہ hindu ecosystem کیا ہم امید کریں کہ اس level پہ آگے جائے گا کہ جتنا sophisticated کام hinduوں کو اور hinduism کو target کرنے کے لیے کیا جاتا ہے اتنا sophisticated modern style کا کام آپ لوگ بھی کر پائیں گے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ بتاتا ہوں کہ ہم نے بنایا کیوں ہیں ڈیلی کے رائٹس کے دوران میں نے یہ personally feel کیا that we are not fighting against one individual or one one society we are fighting against an ecosystem system تو ان کے پاس گلی میں آکے کون مارے گا اس کو میڈیا میں کون معصوم بتائے گا اس کو protect کرنے کے لیے court میں رات کو بارہ بجے کون lawyer کھڑے ہوں گے international propaganda machinery کیسے activate ہوگی ان کے favor کے لیے تو میڈیا political international mobilization funding street fight سب کے لیے ایک system بنا کے رکھا گیا ہے تھانے کو جلانے کے لیے وہ انڈر ایج بچوں کو بھیجتے ہیں ابھی تو ڈلی دنگوں کی انکوائری چل رہی ہے ہرش مندر کی انجیو سے اٹھارہ سال سے چھوٹا بچہ جا کے تھانا تھانا جلاتا ہے راک کو وکیل کھڑا ہو کے اس کو جوینائل بتا کے ریلیس کرا کے لے کے جاتا ہے وہ آپ کو ایک example دیتا ہوں میں دائر بھائی ایک لڑکا جس کا نام شارک خان وہ گن لے کے پولیس کے اوپر گن لے کے روٹ پہ نکلتا ہے اس کی ویڈیو اس کی فوٹو دیش کے سارے ٹی وی چینلز میں دکھائی جاتی ہے لائیو دکھائی جاتی ہے پر آپ دیکھئے ایکو سسٹم کی ایک ایک تتھا کثیت سو کالڈ ایلیسٹ جنرلسٹ رویش کمار ڈی ٹی وی میں کھڑا ہو کے اس کا نام انراغ مشرا بتاتا ہے شارک خان کا نام گن لیے ہوئے شارک خان کا نام انراغ مشرا بتاتا ہے دنیا میں کہیں بھی اگر ایسا کوئی ریپورٹر یا جنرلسٹ ہوتا اس کا کریئر اسی دن ختم ہو جانا چاہیے تھا لیکن ہندوستان میں ایسے جنرلسٹ کو اوارڈ دیے جاتے ہیں میڈل دیے جاتے ہیں سفیج جھونٹ بولنے والے جنرلسٹ کو ایسے وکیل جو آتنک وادیوں کے لیے ٹیرریسٹ کے لیے ماس مرڈررز کے لیے رات کو بارہ بجے کوٹ میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں ان کو ایمیننٹ لائیرز بولا جاتا ہے so we are fighting against an ecosystem so we decided that we need to form form a network loose network of individuals who are concerned about these issues سب سے پہلے جو لوگ مر رہے ہیں جو وائلنس فیس کر رہے ہیں exploitation harassment فیس کر رہے ہیں ان کو ریلیف دینا اور ہم نے یہ کیا دیلی رویٹس میں ہر رویٹ وکٹم فیملی کے لیے ہم نے فنڈ ریس کیا اور around 2.5 کروڑ روپیز ان ویکنس فیملی تک ہم نے پہنچا ہے گلوگلی ریس کر کے جس کے دروازے پہ کوئی سرکار نہیں گئی جس کے دروازے پہ کوئی human right organization نہیں گئی جس کے دروازے پہ کوئی میڈیا نہیں گیا اس کے دروازے پہ ہم گئے اور ہم نے ان پریوانوں کی مدد کی ابھی آپ نے دیکھا ہوگا تین دن پہلے راکی پر میں اپنی کچھ بہنوں سے اترا کھنٹ میں ملنے کے لیے گیا وہ ان کا بھائی دل بڑھنے گی اس کو آئی ایس کی اسٹائل میں مارا گیا اس کے پہلے ہاتھ پیر کاٹے گئے اس کے بعد اس کو جندہ ہی آگ میں جلا کے فینک دیا گیا اس کے گھر پہ کوئی نہیں گیا کوئی سرکار کوئی human right organization کوئی میڈیا اس کے دروازے پہ کیول کپل مشٹا گیا اور دیڑ سال پہلے بھی گیا اور آج بھی گیا تو ہم ان وکٹیمز کی فیملی کو چھوڑنی رہے ہیں ہم نے سب سے پہلا جمعیداری ہندویکا سسٹم نے یہ لیا ہے کہ کوئی بھی اگر ہندو ہونے کے قارن پرتاڑیت ہوتا ہے اس کے اوپر ہنسہ ہوتی ہے وائلنس ہوتی ہے ڈیتھ ہوتی ہے مائیگریشن کے لیے اس کو مجبور کیا جاتا ہے we will stand with those families رنکو شرما the guy who was murdered in capital we raised 1 crore rupees 10,000 people from all across the globe who have raised that fund for the family of رنکو شرما تو یہ relief پہنچانے کا کام مرہم لگانے کا کام مدد کرنے کا کام ساتھ میں کھڑے ہونے کا کام یہ ہندو ecosystem کر رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ ہم لوگ legal network بنا رہے ہیں پورے دیش میں lawyers کی team india کے constitution کی طاقت کا استعمال اپنے rights کو protect کرنے کے لیے کیسے کیا جائے اس کے لیے ہم کام کر رہے ہیں صحیح history ہندووں کی بھارت کی وہ پڑھائی جائے اس کے لیے ہم intellectuals کا network بنا رہے ہیں bloggers کا network بنا رہے ہیں ایک بڑی team دیش بھر میں social media میں active لوگوں کی lawyers کی professionals کی اس کی ہم لوگ بنا رہے ہیں اور global لوگوں کو ہم جوڑ رہے ہیں کہ ایک دوسرے کی مدد کیجئے ساتھ میں کھڑے ہوئیے جو truth ہے جو صحت ہے جو logic ہے اس کو constitutional power کے ساتھ دنیا کے سامنے رکھا جائے اور yes ہمارے پاس لگ پک دو ملین لوگ loosely ہمارے ساتھ connected ہیں officially connected ہیں اور ہم اس کو پوری دنیا میں جوڑنے کی کوشش کر رہے ہیں میں آپ کے میڈیوم کا use کرنا چاہتا ہوں یا appeal کرنے کے لیے سبھی اینرائز سے global ہندو ڈائیسپورا سے اگر ابھی ہم ایک نہیں ہوئے تو کل کچھ بچنے والا نہیں ہے ہم افغانستان سے بھاگ کے پاکستان آگئے پاکستان سے بھاگ کے بھالت آگئے کشمیر سے بھاگ کے ڈلی کے تمبووں میں آگئے بانگلہ دیش سے بھاگ کے کولکتہ کے تمبووں میں آگئے تو ادھر سے بھاگ کے کدھر جائیں گے اگر ابھی ایک نہیں ہوئے we need to hold hands we need to stand together we need to raise resources together and we need to yes you are right یہ بہت sophisticated جرائی لڑ رہے ہیں ہمارے against propaganda کی machinery use کر رہے ہیں جھوٹی چیز کو سچ بتانے کی رات کو دن بتانے کی بے شرم کوشش کی جارہی ہے technology کے مادیم سے resources کے مادیم سے and we need to stand up we need to learn from Jews اپنے اوپر اٹیک کرنے والے لوگوں کو کیسے روکا جاتا ہے کیسے مجبوت ہوا جاتا ہے اور کیسے اپنے ستھے کو اپنے truth کو اپنی history کو proud کے ساتھ دنیا کو بتایا جاتا ہے Hindus are most influential minority global minority we need to behave like one we need to assert that that influence we need to stand together اس کے لئے ہندو ایکو سسٹم کام کرے گا دنیا کے ہر دیش میں کام کرے گا it's a long time taking process it will not happen overnight but we are aiming for that and i am sure we will achieve that آپ نے بات کی کہ ہندو ایکو سسٹم اس لئے آپ کو بنانے کا خیال آیا کہ ایک بہت ہی بڑا ایکو سسٹم دوسری طرف موجود ہے پراباگینڈے کا ہندو وکٹمز کو فردر ٹارگٹ کرنے کا اور آپ کی امید ہے اور اچھا ہے کہ یہ کام ہم ہندو بہنبائیوں کی طرف سے بھی ہو ہم بھی اپنا اپنے آپ کو defend کریں اب تک کتنی کامیاب بھی آپ کو NRI کی طرف سے ایک طرح سے محسوس ہوتی ہے in terms of their connectivity with your system massive اچھی بات کی آپ نے کہا کہ بہت بڑی result آ رہا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں ظاہر بھائی جو دلی کے رائٹس کرٹم کا فنڈ ریز ہوا رنکو شرمہ جی کے لئے فنڈ ریز ہوا پھوری دنیا سے لوگوں نے وہ فنڈ اکھٹا کر کے دیا آج بھی دنیا کے ہر دیش میں لوگ ہندو ایکو سسٹم سے جڑے ہوئے ہیں ہم لوگ جو ڈس مینٹلنگ گلوبل ہندو توا کے بارے میں ایونٹ تھا اس کے کاؤنٹر ایونٹ ہم لوگ 9-11 کے دن کر رہے ہیں گلوبل ڈس مینٹلنگ گلوبل اسلامی کمیونیش جہاد ہندو ایکو سسٹم نے یہ ایونٹ اورگنیز کیا ہے اور ہم لوگ ہم نیو اورگنیزیشن اور یہ ہم نیو ایکو سسٹم ہم نیو فائٹنگ اگنس ہم نیو ایونٹ 9-11 دیس مینٹلنگ گلوبل اسلامی کمیونیش جہاد لارجر بگر مور امپیکٹ فول دن دیئر فالس پرپوگنڈا آپ نے پیچھے دیلی رائٹس کی بات کی اس سلسلہ میں آپ کے بارے میں انٹرنیٹ پر اور انٹرنیش نیو کمیونیٹی کی طرف سے آپ کے خلاف کنڈیمنیش آئی یہ جانے بغیر یہ سوچے بغیر ان لوگوں نے آپ پر اٹیک کیا کہ جس دن یہ رائٹس کی گئیں اس دن پریزیڈنٹ ٹرمپ ڈیلی میں موجود تھے اس وقت کے پریزیڈنٹ آف تی جنائٹس سٹیٹ آف امریکہ اور یہ ایک تارگٹ تھا آپ کو ملائن کرنا اور اس کے ساتھ بھارتی ہندو کمیونیٹی کو ملائن کیا گیا ابھی آپ نے کش ارمہ جی کا ذکر کیا بہت ساری قیمتی جانے بھی گئیں ان قیمتی جانوں میں بچیرے جو بائی سٹینڈر مسلم ہیں وہ بھی مرے آپ کا میسج اور بھارت کا میسج اور ہندووں کا میسج ہمیشہ پیس پول رہا ہے بھارت تو ملٹی کلچرلزم کی ایک خوبصورت دھرتی ہے جس میں سیکھڑوں سالوں سے سارے دھرموں کے لوگ رہ رہے ہیں لیکن آپ پہ اٹیک ہوا ہندووں پہ اٹیک ہوا آپ نے تب بھی دیفنڈ کی آپ نے انویسٹیگیشن بھی چل رہی ہے بک بھی آئی دیلی رائٹس پہ اس پہ میں نے شو کیا اس وقت اس کی سیچویشن کیا ابھی بھی کیا اس کی کوئی ہے بازگشت ہے دیلی رائٹس کی جی دیلی رائٹس کی انویسٹیگیشن کی اور جو آپ کا پوائنٹ او ویو ہے وہ سچے طریقے سے سامنے سامنے آرہا ہے میڈیا اس کو پیش کر رہا ہے نہیں میڈیا پیش کر رہا ہے میڈ میڈ میڈیا سیل لائز فیک سٹوریز بٹ سوشل میڈیا کی پاور ست ساری دنیا کے سامنے ہیں میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ میرے اگنس تو فیک فائی آرس کرنے کی کوشش کی گئی ہائی کوٹ میں سپریم کوٹ میں لے کر جائے گیا میرے اگنس لیکن کئی کوئی ایویڈنس نہیں ملائے آج تک کچھ بھی ثابت نہیں ہو پایا میرے گھر کی چھت سے بم نہیں ملے تائر بھائی جن کی چھتوں میں بم ملے ہیں جنہوں نے ایسے اسلامیہ کی الومنائی کو کس پکار سے فنڈن کی گئی پیج را توڑ کے لوگوں کو کی فنڈن کی گئی ان کے whatsapp messages ان کی meetings کی recording ان کی locations every single thing is well documented technology کے use سے انیویسٹی گیشن ہو رہی ہے پیپل آر آر ریڈی گیٹن آرستی بیائین بیاند سونر اور لیٹر everything will be out in public but that is a lesson for us ڈلی روائٹس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ڈرمپ کے آنے پر جو وائل سوہ that was pre planned that was well announced and the idea was کی پوری دنیا کے سامنے ایک massive تماشا وہ create کیا جائے اور بول کیا جا پہلے ڈلی میں ڈسمبر میں کوشش کی گئی اس کے بعد ڈلی میں کوشش کی گئی کتنی بار ہتھیار ڈلی کے اندر پکڑے گئے اور اس کے بعد جب ٹرمپ یہاں پر آئے تھے تب بیانک وائلنس یہاں پر کیا گیا وہ ہتھیار وہ گلیل وہ بم وہ تیاری وہ کن کے گھروں میں ملا ہے وہ ساری دنیا نے دیکھا ہے یہ ٹیکنالوجی کا کیمبرے کا جمان ہے اور مجھے سمجھ میں آیا کہ جب social میڈیا نہیں تھا تب کتنا جھوٹ میڈیا کے دوارہ بیچا جاتا تھا کیسے ویکٹیم کو ہی کرمینل بتا دیا جاتا تھا اور کررررسٹ کو معصوم بتا دیا جاتا تھا بات یہ نہیں مجھے سوشل میڈیا کیا کانٹر پرپاگنڈا اور آرگومنٹ دیکھئے ہندووں کو سب سے زیادہ ٹارگٹ اور ہندوزم کو ٹارگٹ خود بھارت کے اندر کیا جاتا ہے آپ کی کوش ہیں آپ کی مہنتیں رنگ لا رہی ہیں ایک سوسائیٹی میں اویکننگ کر رہی ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کا جو ڈلی ہے جو شہین باگ جیسے ایک بہت بھیانک ڈرامے سے گزرا ایک جھوٹ سے گزرا کیا اس وقت کا ڈلی یا پورا بھارت کتنا جاگہ ہوا آپ کو نظر آتا ہے اور آپ کے ساتھ آپ کی کاؤز کے ساتھ کھڑا نظر آتا ہے میں یہاں پہ ایک بات ضرور اور شامل کرنا چاہتا ہوں کپیل بھائی آپ کی جو آواز ہے بیسیکلی جسٹس کی آواز ہے آپ کسی کے خلاف نہیں ہے میں بہت امپارشلی بیٹھ کے آپ کو واج کرتا رہتا ہوں آپ کسی کمیونٹی کے خلاف نہیں ہیں آپ ان کے دیکھیں سب سے پہلے تو میں یہ سچ میں بولنا چاہتا ہوں کہ جو ہم لوگ کر رہے ہیں وہ کیول اتنا سا اٹیمٹ ہے کہ بھارت افغانستان نہ بن جائے بھارت پاکستان نہ بن جائے بھارت بھارت بنا رہے ہمارے کو اپنے دروازوں پہ لڑائیاں نہ لڑنی پڑ جائیں اور اسی میں سب کی بھلائی ہے آج اس ملک میں جو لوگ رہ رہے ہیں جیسے مرجی چاہے کپڑے پہن رہے ہیں جیسے مرجی چاہے اپنی ایکسپریشن کر رہے ہیں وہ سب لوگ جو بھارت کو خراب بتاتے ہیں روز صبح اٹھتے ہی بھارت کو گالی دیتے وہ اس کے لیے ہمیں محنت کرنی پڑے گی میں دیووٹنگ ہر شہروں میں جا رہا ہوں مولوں میں بستیوں میں جا رہا ہوں اور دنیا میں جہاں بھی ہندو بیٹے ہیں ہم سے بات کر رہا ہوں روز اور یہ مشن ہے ہم سب کی ہندو ایکو سسٹم سے جڑے ہیں بھارت کی پہچان کو بنانے بچا کے رکھنے کے لیے کیسا اصلی ملک بھارت ہندوستان ہے ہندووں کے ہستیت و ہندووں کی سبتہ ہندو کا سواب امان اس کو بچا کے رکھنے کے لیے ہم لوگ آخری دم تک لڑیں گے اور نشت جیتیں گے پوری دنیا میں اگر اس پرکار کے آتنک اور دہشت سے کوئی ایک سماج ہے جو لڑا ہے اور جیتا ہے بار بار وہ کیول ہم ہیں اور مجھے یہ پراؤڈ ہے کہ ہمیں پتا ہے لڑنا کیسے ہے اور ہمیں پتا ہے کہ جیتنا کیسے ہے آخر میں دو ایک باتیں اس لیے کہ آج آپ کا ہم نے کافی سمیلیہ اور ہماری کوشش ہوگی کہ آپ کو آن آن آف ریکویسٹ کرتے رہیں آپ کی بات لیتے رہیں آخر میں دو ایک امپورٹنٹ باتیں آپ کی کوش ہیں آپ کی مہنتیں چل رہی ہیں اور سارا بھارت جان رہا ہے کہ جو آپ کا سنسیر ایفٹس ہے چاہے وہ ہندو ہوں وہاں کہ مسلم ہوں وہ سمجھتے ہیں جو سنسیبل لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ کپیل مشرا اصل میں امن چاہتے ہیں بھائی چارہ چاہتے ہیں اور جو کالنگ اسپیڈ اسپیڈ کا ان کا رویہ ہے آج کے دن کتنی دکھتے ہیں آپ کو دیکھئے میں یہ تو نہیں بھولوں گا کہ بہت زیادہ دکھتے ہیں کیونکہ ہمارے پوروجوں نے جو دکھتے فیس کی ہیں ہمیں یہاں تک پہنچانے کے لئے جس پرکار سے جنگلوں میں لڑائی یا لڑی ہیں موکے رہے ہیں اپنے پریباروں کو مردے ہوئے دیکھا ہے اس کے سامنے تو ہمارے سامنے ہمیں کوئی دکھت ہی نہیں جن لوگوں نے پارٹیشن کو فیس کیا تھا اپنے آنکھوں کے سامنے اپنے گھروں کو اپنی بزتیوں کو اپنے ویپار کو اپنی دکانوں کو برباد ہوتے ہوئے دیکھا تھا ان سے دلنا کریں تو ہمیں کوئی دکھت نہیں ہے اس لڑائی کو لڑنے میں میں ایسے کتنے پریواروں کو جانتا ہوں جو پارٹیشن کے سامنے اپنے ہاتھ سے اپنی بہو بیٹیوں کو مار کے بھاگے تے کہ وہ ایسے لوگوں کے ہاتھ میں نہ لگ جائیں کہ ان کے اجت ختم ہو جائے اور اس کے بعد درگت کر کے مار جائے ان کے سامنے کوئی دکت میں نہیں ہم لیکن یہ آگ تو سب کے دروازے پہ 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 اگر ہم اکھٹے نہیں ہوئے تو ہاں دکت ہے دکت ہے کیونکہ ہم بہت ریسورس فول اور بہت پاور فول لوگوں سے لڑ رہے ہیں ہم ایک ویل ایسٹیبلیس مشینری سے لڑ رہے ہیں ہم ان سے لڑنے کے لیے ساتھ کی ضرورت ہے اور اس لیے میں کھل کے لوگوں کو نہ کھٹا ہونے کے لئے کہتا ہوں بلکہ مدد کے لیے بھی کھل کے ہاتھ مانگتا ہوں اس دیش کے پوری دنیا کے پولٹیکل میں ایسے بہت کم لوگ ہوں گے جو کھل کے ریسورس پیسہ مانگتے ہیں کاؤس کے لیے اور لوگ دیتے ہیں میں کو خوشی ہے اور گرو ہے اس credibility کے اوپر کہ ہم جب مانگتے ہیں تو لوگ دیتے ہیں کیونکہ ان کو پتا ہے کہ کاؤس کے لیے وکٹیمز کے لیے transparent اور accountable طریقے سے جا رہا ہے پر یس آپ کے ماتھ سے سے میں جتنے بھی لوگ اس پروگرام کو سن رہے ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے بڑے بڑے بنگلے آپ کی گیٹ پہ کھڑا ہوا سیکیورٹی گارڈ آپ کے گھر کی اوچی اوچی دیواریں آپ کو نہیں بچا پائیں گی جو افغانستان سے لوگ ہوای جاج کے پہیئے پہ لٹک کر بھاگ رہے ہیں وہ کوئی گریب لوگ نہیں تھے لیکن ان کو نہیں بچا پائیا ان کا پیسہ اور ان کی امیری جو لوگ کشمیری پندک سیپ کے بگیچے ہوتے تھے مالک ہوتے تھے ان کو نہیں بچا پائیا ان کا پیسہ اور ان کی امیری لیکن جب بھاگ نہ پڑا تو اپنے ہاتھ کا کانٹریبیوٹ کیجئے جڑیے ٹائم سے انرجی سے ریسورس سے جڑیے کیونکہ جو آج افغانستان میں ہو رہا ہے وہ ہی تیس سال پہلے کشمیر میں ہوا تھا وہ ہی ستر سال پہلے ڈاکا اور کولکٹا کی سڑکوں پہ ہوا تھا وہ ہی چودہ سال تک لگا تھا دلی پنجاب راجستان ہریانہ کی سڑکوں پہ ہوا ہے تو یہ آج سبق نہیں لیا تو کل بہت دیر ہو جائے گی یہ میں آپ کے مادگم سے کہنا چاہتا ہوں یہ یہ ہی کیول ایک سنکٹ ہے کچھ لوگوں کو اور اکھٹا ہونا پڑے گا کچھ ریسورس اور لگانے پڑیں گے کیونکہ ہماری لڑائی بہت بڑی ہے اور یہ لڑائی سروائیول کی ہے یہ لڑائی استطع کی ہے بہت آخر میں میں اس پہ بات کرنا چاہوں گا آپ نے کہا کہ ریسورس چاہیے بلکل دنیا میں ہر مومنٹ کو ریسورس چاہیے مگر آپ کی ایک بڑی لڑائی انٹیلیکچول دس آنیسٹی کے خلاف ہے آپ کو انٹیلیکچول کا ایک ایسا گروہ پیدا کرنا ہے ایک ایسے گروہ کو آگے لے کر آنا ہے جو اس پرابیگنڈے کو فائٹ بیک کر سکیں جو آنیسٹی کے ساتھ اور ٹرث کے ساتھ مرر دکھا سکیں دنیا کو یہ سب سے بڑا مشکل مرحلہ ہے اس کے لیے جو انٹیلیکچول کی جو کھیپ ہے ان سے ساتھ آپ کا ایکو سسٹم جو ہندو ایکو سسٹم کیا ان ٹرچ رہتا ہے کیا ان سے اپنی صلاح لیتا ہے کیا ان سے ڈائریکشن اور گائیڈنس لیتا ہے کیونکہ اس کے بغیر تو بات نہیں بنے آنے نہیں ہے ہمیں مینوفیکچر نہیں کرنے فیکٹ آپ جب جب بابری کو کھو دوگے نیچے رام مندیری نکل کے آنا ہے تو ایک اکات ستھ ہے اسی لیے ہمارے کو مینوفیکچر کرنا پلاننگ کرنا پرپگنڈ لیکن ہمیں مشینری انٹلیکچول کا ساتھ آرگومنٹ لوجک فیکٹ ریسرچ اس کا ہمیں جرورت ہے اور اسی لئے ہم نے ہندو ایکسسٹم میں سب سے پہلی جو تیم بنائی وہ ریسرچر کی بنائی رائیٹر کے گروپ ہم نے سب سے پہلے بنائے اس کے بعد ہم لوگوں نے باقی کوئی کام کیا دیش میں اور دنیا بھر میں جو ہسٹری کو جاننے والے اتنی چیلنج ہے کہ ہمیں اپنے سچ کو بتانا ہے ہمیں جھوٹ نہیں بنانا روز صبح اٹھ کے جو کی اسلامی جہادی اور کمنش لوگوں کو کرنا پڑتا ہے اور اسی لئے میرے کو یہ اتنا مشکل نہیں لگتا پٹ یس ٹائم ٹیکنگ ہے لوگوں کو جوڑنا لوگوں کے ساتھ جڑنا اور چیزوں کو اس طرح سے پریزنٹ کرنا جو کہ ان کے پرپاگنڈا کو ختم کر سکے کٹ سکے اور یہ بتائیے کہ آج کی بات کوئی ایسی بات جو ہم مس کر رہے ہیں اور آپ سمجھتے کہ کہنا ضروری ہے تو ضرور کہ نہیں کچھ بھی مس نہیں کر رہے ہیں اور آپ نے بہت خوبصورتی کے ساتھ سبھی باتوں کو پوچھا آئے اور ہم بار بار جرور آئیں گے لیکن ایک بات میں فیر سے جرور کہنا چاہتا ہوں کہ ہندو کے مرنے پر کوئی نہیں روتا ہے اور یہ ہمیں بدلنا ہے اپنے وکٹمز کو ساتھ کھڑا ہونا ہے اپنی ستے کو خود کو بتانا ہے اپنی آنے والی جنریشن کو بتانا ہے اور دنیا کو بتانا ہے سواویمان کے ساتھ بتانا ہے اس لئے چودہ سو سالوں میں اگر کوئی ایک سماج ہے جس نے سب سے زیادہ ہنسہ کا پرطارنہ کا سامنا کیا ہے اور اس کے بعد بھی سروائیو کیا ہے وہ کیول ہم ہیں اور ہمیں اکھٹا ہونا بہت ضروری ہے ایک ہونا بہت ضروری ہے پوری دنیا کے ہندووں کو اور تیرر کمیونسٹ اور اسلامی تیرر کے سارے وکٹمز کو ایک ہونا ضروری ہے بہت شکریہ کپیل بھائی آج ہمیں وقت دینے کا بہت بہت بزی دن ہے جو کہ ایک بہت شب دن بھی ہے مگر ہم اس شب دن کے موقع پر مل کے میسے دینا چاہتے ہیں اپنی کمیونٹی کو کہ جو ہمارے اوپر بیٹ رہی ہے ہمیں اس کا بالکل الٹ نیریٹیو کرنا ہے ہم کسی کے خلاف نہیں ہے مگر ہمیں اپنے حق کو اپنی سپیس کو لینا ہے بیورز بات چیز سن رہے تھے آپ کپیل مشرا جی کی جو باتیں ہیں جو ان کی سٹرگل ہے وہ ہم سب کے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ ہم جو ہندو سیولیزیشن سے تعلق رکھنے والے ہیں وہ صدیوں سے نہ صرف وکٹمز ہیں کانفرنس آپ کے سامنے ہے جس طرح ہندووں کو سنگل آؤٹ کر کے بتایا جا رہا ہے کہ دنیا میں یہی ایک ایک سٹریمیس لوگ رہ گئے ہیں حالان کہ آج کی صورتحال میں بھی بھارت کے اندر کوئی ایسا واقعہ نہیں ہے کوئی ایسی سٹیٹ پالیسی نہیں ہے جس کے قارن ہم کہہ سکیں کہ کسی قسم کی ایک سٹریمیزم میس لیول پہ آ رہی ہے بہت چھوٹے چھوٹے انسیڈینسز کمیونل بہت ہی چھوٹے چھوٹے انسیڈینسز ہوتے ہیں وہ بہت ہی لوکل ایشیوز پہ ہوتے ہیں مگر ان کو اس طرح بڑھا چڑھا کے پیش کیا جاتا ہے کہ ڈیس مینٹلنگ گلوبل ہندو توا on the other hand یہی nine eleven آنے والا ہے اور اس میں جو ٹیرر ہوا تھا اس کی اب کوئی بات نہیں کرتا on the other hand بھارت کو جس طرح evangelist missionaries نے اور جس طرح اسلام رولرز نے تباہ برباد کیا اس کا کوئی ذکر نہیں ہوتا دنیا میں کیمونزم سوشلزم کے نام پہ جو کلٹ بنے اور آج بھی وہ بنتے چلے جا رہے ہیں ان کی کوئی بات نہیں کرتا لیکن اگر کوئی نشانے پہ ہے تو ہندوزم ہے ہندو ہے اور یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ ہندوزم بھی برا نہیں ہندو بھی برا نہیں ہندو تو برا ہے یعنی اصل میں ہندوزم اور ہندو کو اٹیک کرنے کے لئے میں دعوے سے کہتا ہوں کہ دنیا میں کوئی کانفرنس پولیٹیکل اسلام کے خلاف یا اسلام کے خلاف نہیں ہو سکتی میں اسلام کی بات نہیں کر رہا یا کسی بھی دھرم کسی بھی آئیڈیالوجی کے خلاف نہیں ہو سکتی سوشلزم کیمونزم کے فیل ہو جانے کے باوجود بھی سوشلزم اور کیمونزم کے خلاف آپ کانفرنس نہیں کر سکتے وہ غلط ہوگا لیکن ہندو اور ہندوطوہ نشانے پہ ہوں گے یہ تھا آج کا مدہ جس پر میں نے بات چیت کی ہمارے بہت ہی اہم ایکٹیویس پولیٹیشن جناب کپیل مشرا جی سے آنے والے دنوں میں ہم ان موضوعات پر اور بھی شوز لے کر آئیں گے آپ ٹیگ ٹی وی کا یوٹیوب چینل بھی سبسکرائب کیجئے اور ٹیگ ٹی وی کو ٹوئی ٹی فور سیمن لائب بھی یوٹیوب پر کا بھی ہمارے ساتھ یوگدان رہے آپ کا بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے آج کا بلہ تکلف تیزیہ تاہیر گورہ اور کپیل مشرا جی کے ساتھ دیکھنے اور سننے کا بہت شکریہ کیوٹیوٹو 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 ڈیوٹیوٹو پیش ڈیوٹیوٹو ڈیوٹیوٹو موسیقی باتنگ